ادلیتوں کو تیرے ظلم سے بچائیں گے شمعِ ازادی دلوں میں جلائیں گے میں عام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جب تک اصداد دین اور اسی کو زندہ رکھے گا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میری پوری کوشش ہوگی کہ اتر پردیش میں انقلاب برپا ہو ہر نوجوان کے دل میں تبدیلی پیدا ہو ہر بزرگ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہو اور ہماری ذدار مار بہنوں کے آگ سے آسو بہنا کم ہو جائیں اور ہم ان کو ایک دلاسہ دلائیں میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جس طرح ہماری ایک بہن شاہستہ اپنے شہر کا پیغام سناتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہو گئے اور آگ میں آسو آگئے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی ذدار مار بہنوں سے اپیل کروں گا کہ تم نے اپنی ایک بہن کو اپنی ایک ماں کو اپنی بیٹی کو سنا کہ جس کا شہر اس کے اطراف پر ہی ہے ان کی اولاد کے پاس اپنا باپ ان کے ساتھ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ابھی خیمد ایک نہیں ہے اتر پردیش کی سرزمین پر ایسے ہزاروں کی خیمد ہے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ان کے گھر والے پریشان ہیں آج میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہو کہ یہ نائنصافی کو ختم کرنا ہے کب تک ہماری بہن اپنے جذبات کو اپنے شوہر کے جذبات کو جیل کے اندر سے پڑھ کر یہاں پر سنائیں گے کب تک ہم لوگ یہ نام نیاج سیکولر پارٹیوں کے ڈر سے خوف سے زندگی گزاریں گے کب تک ہم بی جے پی سے موڈی سے آرے سس سے ڈریں گے ارے ڈرنا کسی سے نہیں ہے نہ موڈی سے ڈرنا ہے نہ یوگی سے ڈرنا ہے نہ کلیش سے ڈرنا ہے نہ مائووتی سے ڈرنا ہے نہ کاموری سے ڈرنا ہے ڈرنا ہے تو رب کائنات سے ڈرنا ہے اور جمہوریت میں اور جمہوریت میں بھارت کے سمیدان یہ کہتا ہے کہ کسی کو ڈرنا نہیں ہے بھارت کا سمیدان جس کو بابا صاحب امبیٹ کر نے بنایا بابا صاحب نے کہا کہ جو وقت کا حکوم ران ہوتا ہے اس کو جنتا سے درنا ہے آج حالات الٹے ہو چکی ہے جنتا کو درائی جاتا ہے غریبوں کو درائی جاتا ہے مظلموں کو درائی جاتا ہے محلاؤں کو درائی جاتا ہے کمزوروں کو درائی جاتا ہے مسلمانوں کو درائی جاتا ہے دلیتوں کو درائی جاتا ہے آدی واسیوں کو درائی جاتا ہے اب یہ ڈر ڈر کر گھڑ گھڑ کر زندگی نہیں گزاریں گے اس ڈر کو توڑیں گے امید پیدا کریں گے اور اپنے حق کے لئے لڑیں گے یہ پیغام میں آپ کو دونے کے لئے آیا